اہلیان فروقہ سجوکہ تو جتنے دوست تشریف فرمائن سارے نمائے بندہ ناچیز ملک عثمان کنان دیترفو السلام علیکم دوستو تھوڑا جا تسریف گزارہ کرو کنجوسی نہ کرو اے لوگ صرف محبت اور اے نگری دار صحاب دی نگری ہے اس چیز دہ کم از کم خیال کرو محرکولیس تو زیادہ تو ان کجھ نہیں آکھے بینو اللہ باکتو ان سلامت رکھے ساڑے آمن دہ مقصد سان خصوصی اکمہ ساڑے بھائی ملک فیصل کھوکر صاحب دا میزل صاحب دا اور دوسری وجوہات اے بھی ہے کہ ساڑے چاچے رائے فسیر آمن ڈھوٹھی دی نگری ہے اس وجہ تو حاضر ہویا تھوڑ جا میرے نال مزاج ملے سو جی جی تو انشاءاللہ ضرور نہیں تھی پہلے شیئر تھی تمام جملہ شہرہ کرام تجازہ تبدیل کر دیا ہیں بالخصوص غلام حضرت آئی صاحب عاشق سین رائے صاحب تجازہ طلب کر دیا ہیں اپنی نوگری داگاز کر سائیں ملک فیصل کھوکر صاحب رائے افتاب احمد کلیار صاحب جناب دا بہت شکریہ جناب تشریف لہین ملک اقبال کنار صاحب عطا الموسی ناکر صاحب میرے بھائی اسامہ عارش صاحب جی عاصف لاٹی صاحب ساڑے چاچو حاجم امتاز صاحب اللہ پاک دیزاد نے فرمایا ایک شیئر دعائیہ سمجھان واسطے بھی کچھ لوگ اے آخ دین ہر بندے دا اپنا کی دے میں کسی نہ لے اطراز نہیں لیکن میرے کا اپنا علم ادم نے جی لازم ملزوم چیزیں تھوڑی توجہ کرنی میری غالت ہے اللہ پاک دیزاد نے فرمایا اول خلق اللہمہ نوری میں نے سب سے پہلے نور کو پیدا کیا بزرگ حصیت تصریف فرماؤ تھوڑ دی توجہ میرے اول خلق اللہمہ نوری میں نے سب سے پہلے نور کو پیدا کیا اگر فرمایا میرے نبی یہ کہہ دیجئے میں تمہاری طرح بشارہ آنمہ سلام بشارہ اگر وقت فرمایا کہ میں نے تمہاری طرف نور کو پیجا قرآن کو پیجا لیکن یہ مطلب نہیں قرآن کے مطابق کسی آپ دی نوریت اور بشریت دعا دکھائے لوگا اس دے مطلب نہیں کہ کوئی آکے میں نعوذ باللہ نبی ساتھ دے آرہا اس حوالے نالک شیر توجہ کرے سو کہ پہلی تخلیق خدا دی نور پچھے خلق تھائی تخلیق نبی رب پہ نور تحصہ ہن میری گال دی کار تحقیق ہون گال کھلیں دا پہا او نور وی ہن او بشر وی ہن نہیں ممکن کوئی تفریق زرکون عثمان تراشیہ پہ کچھ بندے قدن حقیق زرکون عثمان تراشیہ پہ کچھ بندے قدن حقیق اور کس حکیمت کوئی نہیں کار سکدا او دے فیصل وچ ترمیم او کندہ خالق لاسانی ستار رحیم کریم او دے نظر کرمدہ ذریعہ کار مدنی دی تاظیم عثمان جہان دے بڑھنے دا دا رسل سبب بھی میمیں عثمان جہان دے بڑھنے دا دا رسل سبب بھی میمیں کس حکیمت کوئی نہیں کار سکدا او دے فیصل وچ ترمیم او کندہ مالک لاسانی ستار رحیم کریم ملک فیصل کو کرسے او کندہ مالک لاسانی ستار رحیم کریم او دے نظر کرمدہ ذریعہ کار مدنی دی تاظیم زرکون عثمان تراش اپنا او دے نظر کرمدہ ذریعہ کار مدنی دی تاظیم عثمان جہان دے بڑھنے دا دا رسل سبب بھی میمیں اور میری گالدہ نچوڑ کٹ کے کار اپنے دل تے چچان رکام میں میری گالدہ نچوڑ کٹ کے کار اپنے دل تے چچان رکام میں جیڑ پانچ تان دمان ہووے او دے نیڑے نہیں آن دے گام میں عثمان ہکم نہ کوئی کرے سی اے میرا دعویٰ ہے وہ جیڑا محمد تک کیے کہ نیزے چاڑھ کے قرآن پڑھنا حسین ابن علید اکام ہے نیزے چاڑھ کے قرآن پڑھنا حسین ابن علید اکام ہے ایک چھوٹی تاڑی مار ہم پتہ لگے جاگ دو ملک فیصل ککر صاحب رائے صاحب فراج جد شہب کہ کیڑا مولا پیش خدا دے حسین کدی سوچیا ہے اس مانے کیڑا مولا پیش خدا دے حسین کدی سوچیا ہے اس مانے کئی باری خواہش تے سولی تے او دے چاڑھے تویں فرمانے کئی باری خواہش تے سولی تے او دے چاڑھے تویں فرمانے اور لے اکل تکام ناغافل تھی لے اکل تکام ناغافل تھی اے زندگی امتحان ہے لے اکل تکام ناغافل تھی اے زندگی امتحان ہے تڑے اتنا کر جو مردیں واری بنجی سکل سکھیری جہاں آنے توڑی اتنا کارجو مردیں آباری بنجی نیکل سکھیری جہاں آنے ایک دوڑا بھائی دی فرمایش اسے تو شروع کریں کہ بیلی سنے آہا ہر مشکل وقت کمزور سجن دیا بائیں بن دیا بیلی سنے آہا ہر مشکل وقت کمزور سجن دیا بائیں بن دیا بندہ مان کریں دیا تھک دے ہی نہیں اللہ پاک دی خاص آتائیں بن دیا ملک فیصل کوکر صاحب پر ایک الگزرے دور دی آئی آج صرف اور صرف سجائیں بن دیا جیتے دھیر عثمان عقیدے ہوں ہیں نوہ دشمن کان پناہیں بن دیا اور ملک فیصل کوکر صاحب کہ جے ایک شیر جناب دی نظر ہے کہ جے لڑنا ہی ہایا لڑن تو پہلے کوئی کملے لڑن دی جا آوے داؤں ٹھوکھے کرن تو پہل ہماتنہ دے تیتے کڑے آئین بسا آوے داؤں اور اس مطوصر کہ مر ونجن دا حکم جدے میں آ سڑے ہس کے لینے پھا آوے داؤں لگی تیم تا پیار دی جو جڑی ہوئی ہکواری آت درگاہ آوے کھیں جگراتے کٹ کٹ اکھیاں دے جمیں ہو گئی رنگت سے آوے کھیں جگراتے کٹ کٹ اکھیاں دے جمیں ہو گئی رنگت سے آوے کھیں اور جن را ہوا تے کدھی رشنہ نمک دے اتھ جمیں لگ لگ گھاوے کھیں اور شخص تیرا عثمانوں سے جن روندہ مار کے ڈاوے کھیں اور آفتاو مرکلیار صاحب ونڈو ڈھول شرینیاں خوش ہو کے تیرے ہاں دا بھار لہا آیا ونڈ ڈھول شرینیاں خوش ہو کے تیرے ہاں دا بھار لہا آیا جی تو آئی تا ہی کوئی نہیں وال سگیا اس منزل تک کپڑا آیا کہ ونڈ ڈھول شرینیاں خوش ہو کے تیرے ہاں دا بھار لہا آیا جی نے نجھن کہنے دا ہی موت اتھو تیرے اس تو چوک شڑا آیا اور جی تو آئی تا ہی کوئی نہیں وال سگیا اس منزل تک کپڑا آیا کرماتا ماپنیاں کیتیاں تے اس مان میں آئی دفنہ آیا اور ڈوڈی صاحب کے گیا موت اتا تلہنک ولی جنہ آمنہ ہا ہو آئے کوئی نہیں گیا موت اتا تلہنک ولی جنہ آمنہ ہا ہو آئے کوئی نہیں پہی میت کی چون آواز آگے اوڈباج میں نو ہاتھ لائے کوئی نہیں اور جنہ آمنہ ہا ہو جا سکدین جنہ آمنہ ہا ہو جا سکدین ہک ستم مرہوم پہ دائے کوئی نہیں نہیں کبر اس مان نو جا دینی اوڈباج میں نو دفنائے کوئی نہیں اور ہک فرمیشے میرے گرامہ نہیں میں وہ پوری کار کے جاز اچھا سا ہوں جی رائے شہر ندی منگلہ صاحب دو دوست نا جی تھڑ جی توجہ میرے حضر کیسے دوستوں دو دوست نا جی رلے نا عروض دے وقت چھو دوست بنے ایک تے مارا وقت آگیا جس تے مارا وقت آگیا نا تے دوسرے دوست روزہ معمول بنا لیا تلکھیاں تے مہ جنے کے لینہ کیونکہ بھوک رائی دیا دوز آتا ہوندیا اس نا وہ ویلہ بول گیا سینہ آدھن کسی دیا خیر نہیں ویکھنی چاہی دی ہک دڑی نا ساجرے ساجرے اس نا ملین گیا جہاں دروازہ کٹ کٹ آئے اسو باہر آئے نا توسو دوست مہ جن کے او دے دو دا کیارہ پیتا ہوئی اس تو ہم نا جنی اسو دنالگلہ کیتی ہم اس نا ادا کہ تیری میری محبت ویچ سجن حکرات روکا منائیں بھائی ارسد میسون سے کہ تیری میری محبت ویچ سجن حکرات روکا منائیں جڑی پتنات ہوئی آسے اسے ملکات روکا منائیں جڑی پتنات ہوئی آسے اسے ملکات روکا منائیں ارے لاغرزی بھی مکوے سی نہ کوئی تیرا ظلم بچ سی الاغرری بھی مک ویسی نہ کوئی تیرا ظلم بچ سی اُدھن جذبات وچھا کے تیری گلبات رو پمڑنائیں جڑی پتنات ہوئی ایسے یوسف ملقات اور کتی کرتی ہو گل ویسی ہباس افسوس اس گلدہ میری دیل ہو اس دن تک کتی خدمات رو پمڑنائیں اور مینود الحن بیوانگوں چند اُدھن امدہ سجا سی جاگ اے پتھر دل میرا دعوی اے پتھر دل میرا دعوی تو تک بارات رو پمڑنائیں اور میرے چہرین ہوئے کھن لئی کفندے نیڑے جا دوسیں تیرا اگلا نہ تھر بچ سی تیرا اگلا نہ تھر رہ سی تو پہن دے جایا تا رو پمڑنائیں اور افریشیر کہ میں چھڑ دسمان فانی جگتے کو حیران ہے لکرسام میں چھڑ دسمان فانی جگتے کو حیران ہے لکرسام سنے تیرے سجن دشمنتے کل کائنات رو پمڑنائیں اور افریشیر جناب دی بارگاچ کے رب زامن ہویا جی من دے میں گر یہ نومین افریشیر سے بہت شکریہ بسم اللہ بہت شکریہ کہ رب زامن ہویا جی من دے میں گر سمجھا کے ترسام ہر سجن نراز دے ما فیلی حد قدمی لا کے ترسام او حد ہی اپنے شکل سنگتا دے میں سب دفنا کے ترسام حسیدہ کچھ عثمان میرا کائنات روا کے ترسام وکڑی بھائی اسدوی صاحب دی فرمیشیر تفیت جمال دیکھ شیرے جی یاد آگیا کہ او دی ظلف درازن موکتے سجدی جمیں سجدن فلکت تارے دھیر پہ آرے او دی ظلف درازن موکتے سجدی جمیں سجدن فلکت تارے دھیر پہ آرے جسو انگنگ دے وچکشش بری یو تو مٹھڑے ڈیر بولارے مست نظارے اور کرے نظر کرم تے چند گھڑیاں بندہ کڑمی آنکھیاں ٹھارے وال سمارے عثمان سواد تینج بندہ بھر دیکھے تھانچا مارے ماف خرسارے تجھے لفظوں میں لکھ نہیں سکتے عثمان بس تو بھی کمال ہے ترہ حسن بھی کمال موسیقی